بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو یو اے اور اسرائیل معاہدے میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا واضح کردار سامنے آ گیا ہے سعودی عرب کی نوجوان نسل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتی ہے اور سعودی عرب کی نئی نسل کو سعودی ولی اہد لیڈ کر رہے ہیں دوستو عرب ممالک کس طرف جا رہے ہیں اسرائیل کو کون سے ممالک تسلیم کریں گے اور مسلم ممالک میں طاقتور ملک سعودی عرب ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کس وقت اعلان کرتا ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے اس وقت اسرائیلی میڈیا اور حکومت افیشلز وہ کیا کہہ رہے ہیں ان تمام حقائق پر بات کریں گے اسرائیلی خفیہ جنسی کے سربراہ کیا کہہ رہے ہیں اور دنیا میں جو نئے بلوک بن رہے ہیں اس میں دوست اور دشمن تبدیل ہو رہے ہیں دوستو ہر ملک اپنا فیصلہ کر رہا ہے جو ملک مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں ان میں بحرین، اومان، کوئیت، سعودی عرب اور مراکش سامل ہیں سعودی عرب شاید سب سے آخر میں سفارتی تعلقات کا معاہدہ کرے گا اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف نے بحرین کے وزیراعظم سے بات کی فون میں کافی چیزیں واضح ہوئی ہیں اس گفتگو میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں بحرین دوسرا ملک ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور اسرائیل کو تسلیم کرے گا صدر ٹرمپ کے دامات کا سعودی عرب کے بارے میں کہنا ہے کہ متحدہ رب امرات اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا بڑا اور واضح کردار ہے سعودی عرب کی نوجوان نسل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہ رہی ہے سیکیورٹی اور ٹریڈ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے بلکہ پرانی نسل انہی پرانے اختلافات کو لے کر چل رہی ہے اس لئے سعودی عرب میں ابھی بات چیت چل رہی ہے اس لئے سعودی عرب باقاعدہ معاہدہ یا دستخط نہیں کرے گا بلکہ صرف معاہدہ ہوگا اگلے ہفتے بہرین بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو پاکستان کی پوزیشن بھی واسع کرتے چلیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے وزیر آزم پاکستان عمران خان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ آیا لیکن وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا رہے آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ عمران خان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے کتنا دباؤ تھا لیکن عمران خان نے کوئی سعودے بازی نہیں کی یہ ان کا کریڈٹ ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے عمران خان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف تھا کہ پاکستان اپنی پولیسی رکھتا ہے اور اپنا موقف رکھتا ہے دوستو اسرائیل کی سابق وزیراعظم گولڈا مائر جنہوں نے اسرائیل کو مضبوط بنانے میں اہم اور قلیدی کردار ادا کیا تھا ان کے زندگی پر ایک فلم بنائے گئے اس فلم کے آخری مناظر میں دکھایا گیا کہ وہ ایک اخباری ریپورٹر سے گفتگو کر رہی ہیں ریپورٹر نے سوال کیا کہ مشرق وستہ میں امن کب قائم ہوگا جواب میں گولڈا مائر نے کہا کہ جب عربوں سے نفرت کی بجائے محبت ہو جائے گی اور وہ اپنے بچوں کو جہاد کی بجائے جمود اور ترقی کے سفر پر گامزن کریں گے یہ سوال شاید انیس سو ساٹھ سے انیس سو چوہتر تک عربوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور اب بھی حماس اور حزباللہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے برقس مسلم ممالک جن میں اکثر کی تعلیم و تربیہ یورپ کے کلیسہ طرز کے سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوئی ہے آج امریکہ بھارت اسرائیل کو اپنا نجات دہندہ قرار دیتے ہوئے ان کے قریب اور مسلمانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں چار اگست کو لبنان میں بم دھماکوں کے بعد عرب امرات میں موجود برج خلیفہ پر رنگ و نور کے امیزش سے لبنانیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے لبنان کا جھنڈا بنایا گیا لیکن تیرہ اگست سے اسی برج خلیفہ پر لبنان ہی کیا پورے عرب اور پاکستان کے دشمن اور مسلمانوں کے قاتل اسرائیل کا جھنڈا برج خلیفہ پر رنگ و نور سے چمک رہا ہے اور اسی امرات میں 20 مارچ 2020 سے مساجد میں تالے لگے ہوئے ہیں جہاں عید اور عید قربان کی نمازیں بھی مسلمانوں کو گھروں میں حکمرانوں کے حکم پر پڑھنی پڑی ہیں 13 اگست کو عرب امرات اور اسرائیل کے غیر سفارتی تعلقات تو قائم ہیں لیکن اب یہ تعلقات سرکاری سطح پر قائم کر لیا گئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب امرات اور اسرائیل کے ایک طویل عرصے سے غیر اعلانی سرکاری تعلقات موجود ہیں یہی نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ تمام ہی اسلامی ممالک اسرائیل سے بہت عرصے سے غیر سرکاری تعلقات چلے آ رہے ہیں دوستو عرب امرات اور اسرائیل کا حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ معاہدہ امریکی انتخابات سے صرف ستر دن پہلے ہوا ہے اور اس معاہدے کا اعلان عام معاہدوں کی طرح نہیں ہے اس کا طرز عمل مختلف ہے معاہدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان ہوا لیکن اس معاہدے کا پہلا ٹویٹ امریکی صدر کی جانب سے سامنے آیا کہ اسرائیل اور امرات کے درمیان معاہدے سے مشرق وستہ میں امن قائم ہو جائے گا اور اس کے برقس عرب امرات کی طرف سے معاہدے کے بعد یہ رد عمل سامنے آیا کہ اس معاہدے سے ڈانلڈ ٹرامپ اور اسرائیل کے درمیان تیپ آنے والا معاہدہ ڈیل آف دی سنچری کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے لیکن اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ڈیل آف دی سنچری روکا نہیں کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہوا ہے اور یہ لازمی عمل ہوگا اس طرح امریکہ اسرائیل اور امرات کے ابتدائی بیان میں الفاظ کا تضاد واضح اور صاف نظر آ رہا ہے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے اس معاہدے کے بعد دو اور ممالک بہرین اور رومان بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس معاہدے کو حتمی شک تین ہفتوں میں دے دی جائے گی تو دوستو پاکستان کا ان حالات میں کیا کردار ہے پاکستان کو اس وقت اپنی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے امریکہ اسرائیل اور امرات کے اتحاد کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایران پاکستان اور جو بائیڈن کو یہ بتا دیا جائے کہ اب خطے میں بھارت امریکہ امرات بھارت اور اسرائیل اتحاد بن چکا ہے اور یہ مضبوط اتحاد ایشیا کو کنٹرول کرے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی نائب صدر کے لیے بھارتی نزاد کملہ ہیریس کا اعلان کیا ہے کملہ کی شوہر یہودی اور والدہ کا تعلق چنائے بھارت سے ہے اور ان کی والدہ بیس سال کے عمر میں امریکہ چلی گئی تھی یکم جولائی دوہزار بیس کو جو بائیڈن کا کشمیر کے حوالے سے لکھا گیا ایک کولم جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں دیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ موڈی نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35 وے میں تبدیلی کر کے بھارت کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جو بائیڈن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور متنازع شریعت بل بھارت میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور انہوں نے بھارت کی مخالفت اور کشمیریوں کی حمایت میں جس طرح کھل کر بات کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کی انتخابی مہم میں کشمیر ایک برننگ ایشو کے طور پر قائم و دائم رہے گا جو بائیڈن کی نائب صدر امیدوار کملہ حیرس کی نگرانی میں ریپبلکن پارٹی کا انتخابی منشور تیار ہوا اور اس کا اعلان کملہ حیرس نے کیا اور اس کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی کامیابی کی صورت میں کشمیر کے لیے بھارتی آرٹیکل 370 اور 35 وے کا خاتمہ اور بھارتی مسلمانوں پر مظالم اور شہریت بلکو بھارتی حکومت کو ختم کرنا ہوگا اور امریکہ اس بلکو تسلیم نہیں کرے گا منشور میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ٹرمپ حکومت کی ڈیل آف دی سنچری کو جو بائیڈن حکومت کبھی تسلیم نہیں کرے گی اور ڈیل آف دی سنچری کی حمایت ختم کر دی جائے گی امریکہ دنیا پر میں مسلمانوں کے خلاف جاری کارروائیوں کی مخالفت کرے گا اور یہ ساری صورتحال امریکہ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اس سے قبل امریکہ کا صدارتی امیدوار امریکہ میں مقیم یہودیوں اور دوسرے بھارتی نزاد امریکیوں کے لیے الگ الگ جلسوں کا انعقاد کرتا تھا اور ان دونوں ممالک کے بارے میں اپنی پولیسیاں بیان کرتا تھا جن میں امیدواران کو اپنی حمایت کا یقین دلایا جاتا تھا دی یرشیلم پوسٹ نے امرات اسرائیل ڈیل کے بارے میں کہا ہے یعنی امرات اسرائیل معاہدہ ایران فلسطین اور جو بائیڈن کے لیے پیغام ہے اس پیغام سے اس معاہدے کی اجلت میں منظوری کی ایک وجہ یہی ہے کہ امریکہ کو دنیا میں ایک بڑے ملک کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ ڈانلڈ ٹرمپ پر لگے الزامات کا کفارہ ادا کیا جا سکے اور امریکی عوام کو بتایا جائے کہ امریکہ آج بھی دنیا میں ایک اہاں ملک ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت اور جو بائیڈن کی مخالفت میں بھارت اسرائیل یکجہ ہوئے ہیں اور مسلمان حکمران ترقی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ گولڈا مائر کا انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے دسترخان پر پڑے ہوئے انڈے جیم اور مکھن نہیں کاش کے مسلم ممالک کے حکمران کو گولڈا مائر کی بات سمجھ آ جائے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس